اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم 4D پریپیریشن اور ٹیسٹ سیشن میں پیپر پر بات کریں گے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو پیپر کا پیٹرن ہے اس میں پہلے اسے میں محیثہ محروضی ہے اور دوسرے اسے میں انشائیہ ہے تو 4D پریپیریشن اور ٹیسٹ سیشن 2021 کا آغاز کرتے ہیں تو اردو سالے اول پہلا ٹیسٹ اس کا سلیبس اسباق میں اسوائے حسنہ اسوائے حسنہ اور اپنی مدد آپ ابوالکاسم ظہراوی اور مقالمہ نگاری اور تذکیروں تانیس ہے تو سب سے پہلے اوبجیکٹیو پیپر جس میں چار اوبشن دیے گئے ہیں ایک آپ نے صحیح والا جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے پہلا ایم سی کیوز جو پہلے سبق میں سے لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب بھی آپ کی اردو درسی کتاب پر صفحہ نمبر ایک پر دیا گیا ہے سنت کے لقوی معنی ہے راستہ کے چار دیے گئے ہیں ان میں سے جو صحیح ہے وہ راستہ ہے اس کے بعد دوسرا جو ایم سی کیوز ہے نیچر کا قائدہ ہے کہ جیسی قوم ہو ویسی ہی اس کی ڈیش ڈیش ہوتی ہے کیا چار اپشن دیے گئے ہیں جس میں گورنمنٹ اے جو ہے وہ صحیح ہے اب اس کے اگلا عیسیٰ جس میں اب القاسم کا لقب کیا تھا چار اپشن دیے گئے ہیں اس میں سے صحیح اپشن جو ہے وہ زہراوی ہے اس کا اگلا جو ہے وہ گرائمر کے اعتبار سے دیا ہے تذکیر و تانیس یعنی مذکر مونس لفظ مذکر ہے یا مونس ہے اس کے مطابق آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے صحیح اپشن کا تو اس میں فائل کو آپ استعمال کریں گے محفول کے مطابق اس میں مذکر ہے یا مونس ہے تو پہلا اپشن جو ہے اس میں ڈیس ڈیس گاس دے کر دل خوش ہوا گاس جو ہے وہ مذکر ہے اس لیے اس کا صحیح اپشن یہ ہے ہرا ہرا گاس دے کر دل خوش ہوا اس کے بعد پانچوان جو ہے وہ شادی حال میں میز ڈیس ڈیس شادی حال میں میز خالی ڈیس ڈیس ہے اس کا صحیح آنسر صحیح جواب اپشن اے ہے پڑی شادی حال میں میز خالی پڑی ہے یہ ہمارا حصہ ماروزی تھا اب ہم دوسرے حصہ انشائیہ یعنی کہ جس میں اسباق کے حوالے سے دو اقتباسات دیئے گئے ہیں پہلے اقتباس آلف یہ کس سبق سے آیا ہے اس کا انوان کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے اس میں ہم یہ سب سے پہلے ایک نمبر جو ہے وہ آپ کے سبق انوان کا ہے دوسرا مصنف کے نام کا ہے اور تین نمبر کا سیاکو سباق ہے جو آپ نے آٹھ سے نو لائنوں میں شیٹ پر لکھنا ہوگا اور دس نمبر کی تشریح ہے تو اس میں یہ جو سبق ہے جہاں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے اس کا نام ہے اسوہ حسنہ اور اس کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی اور اب اس کا سیاکو سباق کیونکہ یہ اس میں سیاکو سباق میں دو اقسام ہیں ایک اجمالی ہیں ایک دوسری ہے تو یہ جو تمسیلی ہے ایک اجمالی ہے تو تمسیلی یعنی مضامین یہ مضمون لکھا گیا ہے اس پاس سیاکو سباق ہم نے اس کا لبیل باب ہی لکھنا ہوگا آسان طریقہ تو یہ ہے اور اس کا ہم دیکھیں گے کہ سیاکو سباق میں یہ صرف اور صرف اس کی جو احتیاط ہے وہ آٹھ سے نو لائنوں میں یہ مکمل ہونا چاہیے زیادہ ہوگا تو اس میں تاثر اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد تشریح ہے جس میں ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ صاف تمام لکھا گیا ہے اس کے متعلق ہم اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس میں اس کا تذکرہ کریں گے اس کے بعد دوسرا جو اقتباس ہے جزبے کا وہ لیا گیا ہے سبق اپنی مدد آپ سے اور اس کے مصنف ہیں سرسید احمد خان اب یہ سرسید احمد خان نے قوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ قوم کے کیا خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ عام ایک معقولہ مشہور ہے کہ جیسی ریاہ ہوگی ویسی حکومت ہوگی تو اس میں سید احمد خان نے قوموں کے حوالے سے لکھا کہ کس طرح سے قوم ترقی کرتی ہیں کیسا وہ عروش زوال کی طرف آتی ہیں اور ایک ترقی پذیر قوم کس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت دنیا میں مقبول ہو سکتی ہے اس لیے یہ دونوں اقتباس تشریح اور شاک و سبا کے والے سے ہیں اب ہمارا جو تیسرا سوال ہے دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مقالمہ لکھے ہیں تو مقالمے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک سوال ہوتا ہے ایک اس کا جواب تو دونوں سوال کرتے ہیں اس کا جواب اس کی بات ہوتی ہے اس لیے مقالمے میں فکرات کو مناسب رکھا جائے بہت لمبے لمبے نہ لکھے جائیں جواب مکمل ہو بات کے اندر تو جو موضوع ہے اس کی وضاحت مقالمے کے اندر پوری ہو جائے تو اس کا مقالمہ آپ کا بہترین ہوگا اس کے لیے تین صفات جو ہیں وہ کم از کم لکھ نے چاہیے تاکہ مقالمے کی موضوع ہے اس کا پوری طرح سے ہمیں آہات کیا جا سکے تو طلبہ یہ ہمارا جو تھا وہ پیپر اے تھا اب ہم آتے ہیں پیپر بی کی طرف جو پرچہ دوم ہے ٹیس سیشن کا بس وہی ہے جو پیپر اے میں تھا اب ہم ابجیکٹیو پہ بات کرتے ہیں تو ابجیکٹیو میں سب سے پہلا شاہب ابی طالب میں محصور کی بات کون سنتا ہے اس کا درست جواب جو ہے وہ غریب ہے اور یہ پہلے سبق میں سے لیا گیا ہے اس و اس نا اور اس کے اس میں درست جواب ہے وہ ڈی کامیابی اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ابو قاسم زہر ابی سے لیا گیا کہ اس کے ابا اجداد کہاں کے رہنے والے تھے تو اس کے ابا اجداد یہ صحیح جو اس کا جواب ہے وہ بی ہے اندلس کے رہنے والے تھے اور اب ہم اس کی اگلا یعنی تذکیر و تانیس کی طرف آتے ہیں تو چوتھے کا جو جواب ہے اس نے اونٹ کی نکیل پکڑ پکڑی اب جو پانچوہ ہے اس میں رہانہ کے سار میں درد ہو رہا ہے درست جواب بھی ہے اس میں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حسین شاہیہ کی طرف تو سیاک و سباق جو انوان جو ہے وہ سبق کا پہلا اپنی مدد آپ ہے اور اس کے مصنف سرسید احمد خان ہے تو سیاک و سباق ہم اسی طریقے سے لکھیں جیسے میں نے پیپر اے میں بتایا اور اس میں اقوام کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک زوال شدہ جو قوم ہے وہ کس طریقے سے آگے اب ترقی کر سکتی ہے اور دنیا کی بہترین جو ہے وہ قوم بن سکتی ہے سرسید احمد خان نے اپنی قوم کی خدمت بھی کی اور اس کے حوالے سے اپنی قوم کو مزید طریقے بھی بتائیں اس میں تدابیر بھی بتائیں کہ اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اب اس طرح سے دوسرا جو اس کا حیصہ ہے جو بے اقتباس کا تو اس میں یہ اب قاسم زہراوی سے لیا گیا ہے اب قاسم زہراوی کا سبق حمید اسکری نے لکھا حمید اسکری اسلامی نکتہ نظر سے اپنے موضوعات چونتے ہیں لکھنے کے لئے اور اس نے بہت سارا اردو عدب کو اس سے لیس کیا ہے بہت زیادہ انوانات لکھے ہیں تو اس سبق میں اب قاسم زہراوی مسلمان سائنسدان ہے اس نے مسلمہ ایسی ایسی اجادات کی ایسی ایسی تخلیقات کی جو آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو علات جراہی کی ہیں وہ آج بھی ہوئی ہیں جو اس وقت اس نے تخلیق کی تھی اس لیے اس کے ایک شخصیت پر پیرا ہے اور اس کے حوالے سے اس پر بات ہوئی ہے تو ہم اس کا لبیل باب ہی اس میں لکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ کہاں کا رہنے والا تھا کس طرح سے وہ اس کو کیا زاؤک شوک تھا کس طرح سے وہ اس عمل کی طرف آیا اور اس نے آکر یہ اتنی امدہ کتاب لکھ دی جو آج تک رائج ہے اب اس کے بعد اگلا سوال دو نوجوانوں کے ترمیان ملک میں بڑھتی بے روزگاری کے موضوع پر ہے مقالمہ لکھنا مقالمہ لکھنا کہ وہی طریقہ جو میں نے پہلے بتایا بے روزگاری جو آج کل کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم ہونے کے باوجود لوگ بے روزگار ہیں ہر آدمی روزی کے پیچھے باغ رہا ہے ہمارا اعتقاد ہے روزی ملنی ہے لیکن چونکہ معاشرے کے اندر ایک بیتدالی اور بینصافی ہے اس وجہ سے شاید لوگوں میں بے روزگاری زیادہ ہے اس کے اس موضوع کو بھی وضاحت کے ساتھ مقالموں کی صورت میں لکھنا ہے اس میں بھی تین چار صفات جو ہیں وہ ہونے چاہیئے تاکہ دس نمبر جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہو جائیں تو یہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق تھا پیپر تھے جس پر ہم نے کام کیا ہے